آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال تحریر شکل میں کہ نظر الفت سے بچنے کے لیے ماں بعد باب کے وضو اور غصل کے پانی سے نیاھانا کیسا ہے سوال یہ ہے کہ نظر بس سے یا جادو سے بچے کے لیے ماں بعد باب کی وضو کے پانی سے نیاھانا ان کے غصل کیے ہوئے پانی سے نیاھاناbab کیا ہے جوغشل کر کے یہ پانی اس کو روک کے اور اس سے اپنے آپ کو نیاں لینا تاکہ ہم کو نظر من لاگے ہم کو جادو نہ لگے تو یہ طریقہ کچھ لوگوں نے رائش کیا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے ماں بین جو مقدس رشتہ ہے اس رشتے کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے جادو کے نام پہ نظرِ بد کے نام پہ جس بندے نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ماں باپ عضو کریں اس کے پانی سے نہانے کے پانی سے اپنے خود نہاؤ ہو مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے دشمن سب سے بڑے بدخواہ اس کے ماں باپ ہیں یعنی ماں باپ نظرِ بد ڈالتے ہیں اس کو اتارنے کے طریقہ بتا رہا ہے یا ماں باپ جادو کراتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا ہے ماں باپ کا ان کی خدمت کرو ان کو افتت نہ ہو اور یہ خناس ہم اپنے ذہن میں پال رہے ہیں کہ وہ ہم پر نظرِ بد لگاتے ہیں وہ ہم پر جادو کرانے ہیں تو یہ بہت غلط ہے بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کی بدگمانی پالنا یہ بہت بڑی غستاخی ہے والدین کے ساتھ تو جس بندے نے بھی یہ طریقہ بتایا ہے انتہائی گھنونا طریقہ ایک روایت میں موتہ ہوگر ہے کہ روایت میں ایک چیز ہے اس پر میری نظر ہے کہ اللہ کے نبی سسم نے ایک موقع پر یہ طریقہ بتایا تھا کہ فلانے اپنے بھائی کو نظر لگائی ہے تو اس سے غسل کروائے جائے وہ سب مجھے معلوم ہیں لیکن یہاں کیا ہوا ہے یہاں آسمان سے کوئی وئی آئی یا تمہارے ماں باپ نے تم پر جادو کیا ہے تو میرے بھائیو یہ ماں باپ کے ساتھ اس طریقہ کی سوچ بہت غلط ہے ان کے ساتھ اچھا غمان لکھے انہوں نے اپنا خون پسینہ اولاد کی تعلیم تربیت میں لگایا ہے اور یہ اولاد بڑی ہو کے ماں باپ کو یہ مقام دے کہ وہ ہماری لئے برا چاہتے ہیں نہیں کوئی ثبوت ہے اگر کسی باپ نے ظلم کیا بیٹے پر کسی بھی طریقہ سے ماں نے ظلم کیا اس کا کوئی پختہ ثبوت ہو تب جا کے بیٹھا یا بیٹی بات کر سکتے ہیں لیکن بغیر ثبوت کے اس طریقے کی بدگوانیاں اور بھی والدین کے تعلق سے بہت کھناؤنی ارکت سے اس سے توبہ کرنا چاہیے جس بندے نے بھی یہ طریقہ بتایا ہے اس سے خود بچیں دوسروں کو بھی آگاہ کریں کہ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے یہ گمراہ کر رہا ہے اولاد اور والدین کی بیچ میں نفرت کی دراد اور دیوار پیدا کر رہا ہے ایسے آدمی سے خود کو بچانا چاہیے اور قوم کو بھی بچانا چاہیے خلاص اقلامی ہے کہ والدین کے ساتھ ایسا صورت نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں